بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نبر سات یہ پارہ انیس رکو پر مشتمل ہے اس پارے میں سورة المائدہ چھ رکو تک پھر سورة الانعام آخری تیرہ رکو پر مشتمل ہے امان شناز بادشاہ نجاشی اللہ کے کلام کی تاثیر ناظرین محترم چھٹے پارے کے آخر میں نصارہ کے اس مخصوص کرو کا ذکر کیا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پابند تھا جو عبادت ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا اور جب حق و ہدایت کی روشنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں دیکھی تو فوراں امان لے آیا اب ساتویں پارے کے ابتدا میں بھی نصارہ ہی کا ذکر ہے ابتدا میں عیسیت کے منصف مزاج اور معتدل طبقہ کی تعریف کی گئی ہے واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی اجازت سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے عیسائیوں کے ملک حبشہ چلی گئی مشرقین نے ان کا تابقب کیا اور غلط بیانی کے ساتھ نجاشی شاہ حبشہ کو مسلمانوں سے بدزن کرنے کی کوشش کی نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کر کے سوالات کیے مسلمانوں کے نمائندہ حضر جافت تیار رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جواب میں قرآن کریم کی سورہ مریم پڑھ کر سلائی نجاشی اور اس کے ساتھ ہی ان پر قرآن کریم سن کر رکت تاری ہو گئی ان کی آنکھیں آنسوں میں ڈوبنے لگیں اور کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کر دیا نجاشی کی اور اس قسم کے دوسرے عیسائیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کو سنتے ہیں تو حق کو پہچان کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاکر اسلام کی حقانیت کے گواہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نیک دل ایمان والے نصرانیوں کو دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے نوازے گا حلال و حرام کا اختیار قسم کا کفارہ شراب و جوبے کا حکم اس کے بعد حلال و حرام کے حوالے پر کچھ گفتگو ہوتی ہے اہل ایمان کو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہئے اسلام کی حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو سمجھا جائے اور غلوف سے کام نہ لیا جائے پھر انتہا پسندی کے مضمت کی گئی ہے قسم کی اقسام اور کفارے کا حکم بیان کیا گیا ہے کفارے کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک دس مسکینوں کو کھانا کھلائے نمبر دو یا انہیں کپڑے پینائے نمبر تین یا غلام ازاد کرے اگر ان تینوں صورتوں پر عمل نہیں کر سکتا تو پھر تین دن لگاتار روزے رکھے پھر شراب اور جوے کی حرمت کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شیطان اس کے ذریعے اسلامی معاشرے کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے لہذا اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں مسلمانوں کو ام الخبائز یعنی شراب کے استعمال سے باز آ جانا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَحَلْ أَنْ تُمْ مُنْتَحُون یعنی کیا تم باز نہیں آوگے کہ قرآنی حکم سنا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بے اختیار پکار اٹھے انتہائی نہ یا رب نہ اے ہماری رب ہم باز آگئے حالت احرام میں شکار کی ممانعت خانہ کعبہ کا درجہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس کی جزا کا بیان ہے محرم کو پانی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے کعبت اللہ کی مرکزیت اور بقاء انسانیت کی علامت ہونے کا بیان ہے خبیص اور طیب میں ممتاز برتنے کی تلقین بھی کی گئی ہے یاد رکھو نپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں خواہ ان کی زیادتی تمہیں اچھی لگے کہ کسی چیز کی قلت و کسرت اچھائی کا میار نہیں ہے حلال و حرام مطی و آسی بھلا اور برا کبھی برابر نہیں ہو سکتے مشرقین کے حرام کردہ جانوروں کا حکم وسیعت پر قواہی اے مومنوں بلا ضرورت سوال نہ کرو جو کوئی ضروری تھا بتلا دیا گیا ہے جو کوئی چھوڑ دیا گیا ہے گویا اللہ پاک نے اس سے درکزر فرمایا ہے مشرقین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہیں مقدس سمجھتے تھے ان پر سواری کرنا اور ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے فرمایا گیا ہے کہ یہ سب مشرقانہ باتیں ہیں کوئی شخص حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے بجائے یہ کہنا کہاں کی دانشمندی ہے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر عمل کریں گے وہ کون سے ہدایت یافتہ تھے مسلمانوں تم اپنی جان کی فکر کرو تم ہدایت پر قائم رہو گے تو یہ گمراہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے وسیعت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر دو معتبر گواہ ہونے چاہیے اگر مسلمان نہ ملیں تو دوسرے بھی ہو سکتے ہیں گواہ قسم اٹھا کر گواہی دیں کہ ہم کسی لالت سے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے اختلاف کی صورت میں فرقین اپنے اپنے گواہ پیش کریں جو انکار کرے اس پر قسم لی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے حسانات مائدہ کا قصہ قیامت کے دن بے لاگ محاسبہ کی یادہانی کراتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس ہنلاک دن میں انبیاء علیہ السلام بھی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عیسیٰ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی روح القدد سے تمہاری مدد کی پھنگوڑے اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کی میں نے تجھے کتاب و حکمت تورات و انجیل کا علم سکھایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موزات کا ذکر ہے جنہیں مردوں کو زندہ کرنے بینائی اور برس کے لاعلاج مریضوں کو ٹھیک کرنے اور مٹی کے جانوروں میں اللہ کی حکم سے روپ ہونکنے کے موزات عطا کیے گئے تھے پھر مائدہ یعنی دسترخان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہنے لگے اے عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں جنت کے کھانے کھلائے اللہ نے ایک دسترخان اتارا جس میں انواع اقسام کے جنتی کھانے تھے خیانت کرنے اور بچا کر رکھنے سے انہیں روکا گیا تھا مگر انہیں بددیانتی کا مظاہرہ کیا اللہ تعالی نے خیانت کے مرتقب افراد کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا اللہ کا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ عیسائیوں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو اپنا معبود کیوں بنا رکھا تھا کیا تم نے کہا تھا وہ نہایت عجز و انکسارے سے عرض کریں گے سبحانکہ اے اللہ تو پاک ہے کیا مجال تھی میری کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تو ضرور جانتا اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے میں نے تو تیعی توحید و علوہیت کی تبلیغ کی تھی میرے آسمان پر اٹھائی جانے کے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے میری اور میری والدہ کی عبادت شروع کر دی تھی اللہ یہ تیرے بندے ہیں آپ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائیں معاف کریں یا عذاب دیں یہ آپ کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن سچائے کے علم بردار ہی عظیم و شان کامیابیوں سے ہم کنار ہو سکیں گے ان کے لئے دائمی طور پر باغات اور بہتی نہریں تیار ہیں اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں اس صورت کی آخری آیت میں فرمایا اللہ ہی کے لئے بادشائی ہے سب آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو کچھ ان میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے سورة الانعام یہ مکی صورت ہے اس صورت میں انعام یعنی چوپائے اور ان سے متلکہ انسانی منافع کا تذکرہ ہے یعنی جانوروں سے متلکہ مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم اور رواج کی تردید کی گئی ہے اس کے لئے اس صورت کا نام الانعام رکھا گیا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں بے اک وقت اس شان سے اس صورت کا نزول ہوا کہ اس کے جلوے میں ستر ہزار فرشتے تسبیح و تمہید میں مشغول تھے اس کا مرکزی مضمون توحید کے اصول و دلائل کا بیان ہے اس کے ساتھ ساتھ رسالت و آخرت کے موضوع پر بھی گفتگو کی گئی ہے دعوت کا کام کرنے والوں کو دلائل و براہین سے مسلح کیا گیا ہے ذات باری تعالیٰ کے دلائل اور مشرکوں کی ہڈ درمی صورت کی ابتداعی سے دو خداوں کی عقیدے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا خالق اور ظلمت اور نور کا خالق ایک ہی ہے اور وہ قابل تعریف اللہ ہے پھر رسالت محمدی کے منکرین کے مضمت کرتے ہوئے قرآن کریم کی حکانیت کا اثبات کیا اور دھمکی دیتے ہوئے فرمایا کہ کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہم نے اقتدار سے نوازا پھر بالشیں برسا کر ان کے باغات کو سرسبز و شاداب بنایا اور انہیں معاشی خوشحالی اتا کی مگر وہ ہماری نافرمانی اور بغاوت سے باز نہ آئے تو ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے تباہ و برباد کر دیا تمہاری جگہ دینا ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے مشرقین کا کہنا تھا کہ یا تو فرشتہ ہم سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کے لئے کہیں یا ہمارے نام پر اللہ تعالی خط بھیج دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے اللہ تعالی نے فرمایا اگر ہم نے خط بھیج بھی دیا اور انہیں نے اپنے ہاتھ سے چھو کر اسے دیکھ بھی لیا تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لیں گے اگر ہم فرشتے کو بیجیں تو وہ بھی انسانی شکل میں ہی آئے گا اور ان کا اطراز پھر بھی برکرا رہے گا سرور کائنات کو تسلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کا مزاک اڑایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے انبیاء کا بھی مزاک اڑایا گیا ہے اس لئے دل برداشتہ نہ ہوں اس رکوم میں آپ حریص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی گئی ہے ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے فرمایا ان سے کہو کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے اور کون ہے جس نے یہ تمام کرخانہ ہستی پیدا کیا ہے کون ہے جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کون ہے جو سب کو رزق دیتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں رات کا اندھیرہ اور دن کا اجالہ کس کی طرف سے ہے دکھ دور کرنے والا اور سکھلانے والا کون ہے خوب سن لو اللہ کے عصاب سے وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرمائے گا اس کلام حق کی وہی خدا گواہی دیتا ہے اور اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے اہل کتاب اس حقیقت سے باخوبی باخبر ہے وہ معبود یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں تمہارے ہر شریک سے مشرقین اور کفار کا انجام بہت برا ہوگا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پاک پر جھوٹ باندے اور اس کی آیات کو جھٹلائے جو لوگ خدا تعالی کے ساتھ شرک کے دعوے کرتے ہیں وہ خدا پر جھوٹ پور رہے ہیں ایسے ظالم کبھی کامیاب نہ ہوں گے قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے مشرق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے بھی ہیں تو سمجھنے اور ماننے کے لیے نہیں بلکہ مزاق اڑانے کے لیے قرآن مجید ان کو پہلے مشرقوں کے واقعات سناتا ہے یہ ان سے سبق حاصل کرنے کے بجائے کتاب اللہ کو پہلے لوگوں کا افسانہ قرار دیتے ہیں ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ دوزق کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے اور کہیں گے کاش پھر دنیا میں جانا ہوتا اور ہم ایمان لے آتے کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ روز حاشر کا احساس آج کر لیتے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں اب اپنے انکار کا عذاب چکھو روز حاشر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا دن ہے اس کی تیاری کرو بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں جب قیامت آ جائے گی تو یہ اپنی کتاہیوں کا ماتم کریں گے یہ اپنے سارے گناہ پیٹھوں پر لاد کر رب کے حضور پیش ہوں گے سن لو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے جبکہ آخرت کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہر خیر موجود ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح انکار کیا گیا رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا یہاں تک کہ ان کے پاس میری مدد آ گئی پس آپ ان کے لیے انکار کرنے پر پرشان خاطر نہ ہوں ایمان وہی لائیں گے جن کے اندر کچھ خیر ہوگی جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے آسمان اور زمین نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں لیکن جو اندے ہو چکے ہیں ان کو نشانیوں سے کیا حاصل ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تمہیں عذاب میں پگل لے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو پھر کس کو پکار ہوگے اپنے سارے من گھڑت خدا بھول جاؤگے لیکن اس وقت یہ پکار سے کیا حاصل ہوگا سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل وہیِ الٰہی ہے پہلی اقوام پر ہم نے تنگ دستی اور بڑی بیماری ڈالی مگر وہ راہِ راست پر نہیں آئے پھر ہم نے انہیں آرام اور راحت دی اس پر بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز آنے کے بجائے سرکشی اور دلالت میں مزید ترقی کر گئے تو ہم نے اچانک انہیں ایسا پکڑا کہ وہ مبھوط ہو کر رہ گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ظالموں کی جڑیں کٹ کر رہ گئیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اعلان کروایا گیا میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ خود جان لیتا ہوں غیب کو اور نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعویدار ہوں میں تو اپنے رب کی وحی کا پابند ہوں جو میری طرف بیجی جاتی ہے یاد رکھو بینا اور اندے برابر نہیں ہو سکتے کیا تم غور نہیں کرتے دعوت حق کے شہدائی امان بالوں کے لئے سلامتی کی دعا جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے اور اپنے رب کے سامنے جمع ہونے سے ڈرتے ہیں آپ علیہ السلام انہیں قرآن کریم کے ذریعے ڈراتے رہیے اللہ کے علاوہ اس دن کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں بن سکے گا مشرقین مکہ کے متقبر اور حد درم سرداروں کو اپنے ساتھ معنوس کرنے اور ہدایت کے راستے پر لانے کی امید میں آپ ایسے مخلص اور غلیب اہل ایمان کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے صبح اور شام اس کا ذکر کرتے ہیں یہ بھی امتحان کا ایک حصہ ہے کہ کافر اور متقبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر حکارت سے ایسے جملے کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجی دی ہے اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے ایمان والے اور ان اپنے رب کی رحمتوں کی خوشخبری سنائیں اور اگر نادانی کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائیں تو اسے توبہ اور اپنی اصلاح کی تلقین کر کے امید دلائیں کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے ہم اسی طرح وضاحت سے اپنی آیات بیان کرتے رہیں گے تاکہ مجرمین کا طریقہ کار واضح ہو جائیں اللہ تعالی کے علم کی غصعت آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے تم منع کیا گیا ہے کہ جنہیں تم خدا بنا بیٹھے ہو میں ان کی عبادت کروں میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں تم مجھے کہتے ہو کہ جب ہم تیری بات نہیں مانتے تو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا سنو عذاب اللہ کی اختیار میں ہے ہر چیز کا جاننے والا وہی ہے غیب کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے کسی درخت کا کوئی پتہ اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا یا کوئی خشک و تر نہیں جو کتاب روشن میں لکھی ہوئی نہ ہو اس نے جو قانون مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق عذاب کا ظہور ہوگا اور تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے دین کا مزا کھڑانے والوں سے کوئی تعلق نہ رکھو اپنے بندوں پر رب کا پورا اختیار ہے وہی فرشتوں سے جان نکلوا کر سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا اور بہت جلد حساب لے گا آپ ان سے پوچھیں کہ سہرہ کے وسطوں میں اور سمندروں کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے اس وقت کون تمہاری دستگیری کرتا ہے کیا صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں جو تمہیں آگے بڑھا کر تمہاری دستگیری کرتی ہے وہ اگر چاہے تو تم پر آسمان سے بجلی بھیج دے وہ اگر چاہے تو تم پر آسمان سے عذاب بھیج دے یا زمین تمہارے پاؤں تلے سے عذاب کی صورتیں پیدا کر دے یا تمہیں آپس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ کھلم کھلا حق کا انکار کر رہے ہیں اور یہود بہودہ باتیں کر رہے ہیں آپ ان سے الگ رہیں آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی کے چکر میں پڑے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ایک نہ ایک دن اپنے برے کاموں کے نتائج بھکتو گے اس دن تمہارے دولت اور تمہاری سفارشیں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انوکھا انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے ستارہ پرست قوم کے ساتھ مناظرے کا بیان ہے کہ ستارے چاند سورت ڈوب جاتے ہیں اور ڈوبنے والا محتاج اور کمزور ہے رب نہیں ہو سکتا پھر ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی خوبی کا بیان ہے اور وہ ان کا یہ اعلان ہے میں نے اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر یک سوئی کے ساتھ آسمان و زمین کے خالق اللہ کی طرف کر لیا اور میں مشرقین میں سے نہیں یاد رکھو میں اسی سے ڈرتا ہوں تم اپنے جھوٹے معبودوں سے مجھے نہیں ڈرا سکتے اٹھارہ انبیاء کا ذکر پھر کمال اختصار کے ساتھ چند سطروں میں اٹھارہ انبیاء اور رسول کے نام کا تذکرہ و تعریف بیان کی گئی ہے ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی تلقین ہے انبیاء کے نام حضرت ابراہیم اسحاق یاکوب نوح دعود سلمان ایوب یوسف موسیٰ اس، اسماعیل، یسا، یونس، لوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے یہ سب دین توحید کے حامل تھے اصل ہدایت کی راہ یہی ہے کہ جس پر تمام انبیاء قائم تھے اگر کافر اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو توحید کی حمایت میں کھڑا کر دے گا ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا یہ قرآن تمام جہانوں کے لئے نصیت ہے قرآن مجید کتابِ الٰہی ہے منکروں کی قصبِ بیانی کفار یا مشرقین کا یا کسی اور کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لئے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تورات لائی تھی ان کو تو تم مانتے ہو وہ کتاب کس نے اتاری تھی پس قرآن مجید کو بھی میں نہیں اتارا ہے قرآن کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے آخرت کو ماننے والے اس پر یقین لگتے ہیں آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا تم کل موت کی سختیوں میں ڈپکیاں کھا رہے ہوگے خدا کے حضور تنہا پیش ہوگے تمہارے سفارشی اور جھوٹے معبود یہیں رہ جائیں گے وہاں کوئی تمہارے کام نہ آئے گا اللہ کی ذات و صفات اور افعال کی معرفت پھر قدرت خداوندی کی کائناتی حقائق میں مشاہدہ کرنے کی دعوت ہے اللہ ہی دانے اور کٹلی کو پھار کر درخت اور پودے پیدا کرتا ہے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے یعنی مادی طور پر جیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی اور روحانی طور پر جیسے کافر کے گھر میں مسلمان اور مسلمان کے گھر میں کافر پیدا کرنا دن وہی نکالتا ہے سکون حاصل کرنے کے لئے رات کو لے آتا ہے سورج چاند کو حساب کے لئے مقرر کیا ہے خوشکیوں تری میں راستہ متین کرنے کے لئے ستارے اسی نے بنائے ہیں اسی نے ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے تمام انسان پیدا کر کے اور ان کی مستقل رہائش کا آخرت کو بنایا اسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے جن کے اندر سبزیاں، پھل، کھجوریں اور انگور بنائے جو گچھے والے بھی ہیں اور بغیر گچھے کے پیدا ہونے والے پھل بھی ہیں پھلوں کے موسم میں دیکھو کیسے خوشنما اور بھلے لگتے ہیں علم، سمجھ، بوجھ اور ایمان رکھنے والوں کے لئے قدرت الہی اور وحدانیت کی واضح دلائل ہے مشرقین مکہ کی تردید کی ان مشرقین کی حمایت کی کوئی حد ہے کہ انہوں نے جنوں کو اور جون جیسی مخلوق ہے کو خدا کا شریک بنایا ہوا ہے مزید برآن یہ کہ اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گھر لے ہیں پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے وہ جو بیان کرتے ہیں واخر اداو آیا ان الحمدللہ